جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی سیون نیوز میں ہوں آپ کا دوست شاہ جات آج میں تھانا کانا کے حدود ناز ٹاؤن میں موجود ہوں یہاں پہ ایک متاثرین ایسی فیملی ہے کہ جن پہ جرم تشدد اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے علاقہ غیر سے یا کسی ایسی جگہ جیسے ان کو خریدہ ہوا ہے انسانوں کو جیسے خریدہ ہوا ہے وہ کون ایسی شخص ہیں جو اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس جو متاثرہ فیملی ہے ان سے جانتے بھی ہیں آپ ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ آپ کو کتنے عرصے سے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم یا زیادتی کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم جی آپ کا نام کیا ہے سبا سبا آپ کو کن کے پاس آپ کے والد نوکری کر رہے ہیں رابیہ شہزاد بٹے کے پاس اچھا تو یہ کیا سین چل رہا ہے کس طرح وہ تشدد کر رہے ہیں اور کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نوکری کرو پر ہم نوکری ہے میرے ابو ادھر نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتی ہے میں نوکری تم نے بس میرے پاس ہی کرنی ہے نہیں تو میں پولیس کو بھیج دوں گی تمہارے گھر سے تمہیں اٹھا لوں گی تم قبر میں بھی چلے جاؤ گے میں قبرستان سے بھی تمہیں نکال لوں گی یہ دیکھیں جی کہ وہ فیملی بتا رہے ہیں کہ اگر تم قبر میں بھی چل جاؤ گے تو وہاں بھی سٹھ نکال لیں گے اس طرح کے ظلم زیادہ اور زبر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ عرشی صاحب اب بتائیے کہ کتنے عرصے سے وہاں بھی ڈرائیوری کر رہا ہوں میں نو سال سے وہاں ڈرائیوری کر رہا ہوں ستارہ ہنزار پر مجھے تنخواہ دیتی ہے اور گھر کا بھی کام سارا کرا رہا ہاتی ہے علیف سے لے کے یہ تاک مہنگائی ہے ستارہ ہنزار ہے میں چھوٹی بھی مانگتا ہوں مہینہ میں نے دو ڈیڈڈڈ میں نے مجھے چھوٹی نہیں ملتی میری جوان بچی ہیں میں کراہے پہ رہتا ہوں ستارہ ہنزار روپے میں میں کیا کر سکتا ہوں میں جو وہاں سے بھاگنے لگتا ہوں تو میرے پاس جھوٹی الزامات لگاتی ہے اور جھوٹا پرچہ کرواتی ہے ریسینٹ کوئی ابھی کوئی آؤ انہوں نے کوئی پرچہ کروایا یا کیا مسئلہ جو آپ کو اتھرڈ کر رہی ہیں انہوں نے چوری کا بھی الزام آپ پر لگایا کیا کہہ رہی ہیں جی انہوں نے میرے خلاف چوری کا ایف آئی آر جھوٹی کٹوائی ہے اور اس کے بعد میری بیوی کو آئے ہیں لے کر پلس والے آئے ہیں وہ جمعے سے لے کر گئے ہیں لا پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ کیا رہے ہیں اچھا جب پلس والے تھے لیڈیز پلس آتی یا کوئی اور تھے پلس لیڈیز نہیں تھی یہ خود پلس والے تین چار ڈالے آئے ہیں وہ گھسیٹ کر مارکوٹ کے لے کر گئے ہیں کیونکہ بیٹی میں نے میں جب بھاگا ہوں میں بیٹیوں کو کہا تھا بیٹیوں آپ کی عزت کو نقصان ہے کیونکہ وہ آئے گی وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب تم بھاگ ہوگے میں تمہاری بیٹیوں کو پلس کے حوالے کروں گی وہ سب اس بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے اور تو جیل میں بھی چلا جائے گا اگر وہ ملاقات کریں گی تو اپنے تمہاری بیٹیوں کو ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی جی آپ نے سنا رشید کی یہ داستان سنی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جہاں کہیں بھی بھاگ جاؤ گے ہم آپ کی بیٹی کو اٹھا کر پیسے وصول کریں گے جوٹی ایف آئیر درج کریں گے مظلوم لوگ جو ان کو اپنے شکنجے میں کس طرح کرتے ہیں تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں اور رہیش وغیرہ کا لالچ دے کے وہ فیملیز کو اپنی طرف کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ان کے جو معاملات اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جوان بچی ہیں بچیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو سلم اور زیادتی کی یہ انتہا چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ ہماری جو جہے اس جابر اور ختون سے ہماری جان چھڑوائی جائے نہیں تو ہم خودکشی کر لیں گے یا اپنے بچوں کو آگ لگا لیں گے سی سی پی آفیس سے آئی جی پنجاب سے ڈی سی لہور سے افزیلہ پاکستان سے ہماری پورزور اپیل ہے کہ ہمیں خودارہ اس جنگل سے جان چھڑا جائے اور جو ہمارے اوپر جھوٹی ایف آئی یا درج کروائی گئی ہے اس کو خارج کروائے جائے ٹیمیرامین کرامت علی کے ساتھ شاہ جائے ٹونٹی سیون نیوز لہور